پتہ نہیں خبر آتی نہیں ہے تو اس لیے اس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن جو کچھ خبریں آتی ہیں وہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں کہ اس ہفتے انگلینڈ میں سات پاکستانیوں کو ایک سو چھے سال کی سزا دی گئی کیوں؟ کیونکہ دو بچیوں کو ایک گیارہ کی تھی ایک تیرہ سال کی تھی ان کو انہوں نے ڈرگز دیں شراب پہ لگایا اور پھر ان کے ساتھ ٹرنز لیتے رہے ان کو دوسرے شہروں میں لے کے جاتے رہے اور ان کے ریپ کرتے رہے بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت مہراشہ نو نرمان سینہ نے سنبرہ راشتھاکرے نے تاریخ کی کامیاب ترین پاکستانی فلم لجنڈ آف مولا جٹ کی نمائش کرنے پر بھارتی سنما گھروں کو دھمکی دے دی شروع نہ کیا لیکن ہم کام شروع کیسے کرے آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ امریکہ نے سنکشنز لگا کے رکھی اب آپ لوگ کہیں گے اگر امریکہ نے سنکشنز لگائی ہوئی ہے تو ہمارے لوگوں نے یعنی کہ ہمارے وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کیوں اب یہ نمسکر دوستو دوستو پاکستانی اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روسن کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستانی پوری دنیا میں پاکستان کا کافی تیجی سے اٹھا رہے ہیں پاکستانی بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ اب اگلینڈ میں پاکستانیوں کو ساتھ پاکستانیوں کو ایک سو چھ سال کی سجا سنائے گئے ہی ہے کیونکہ یہ لوگ ریپ کے معاملے میں پکڑے گئے ہیں پاکستانی ہمیشہ سے ریپ کے معاملے میں ہی پکڑے جاتے ہیں یا پر چوری کرتے ہیں یہ لوگ دوسرے دیسوں میں جا کر کے ان کی بروادی کا سامان بن جاتے ہیں جس سے وہ بھی اب ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ آپ کو بتایا میں نے کہ یہ گرومنگ گینگز کا بڑا سکینڈل ہے جس کی وجہ سے پورے برطانیہ میں جو سارے کنسرویٹیو سائیڈ کے لوگ ہیں بلکہ جو بیچ کے بھی جو ڈیسنٹ لوگ ہیں وہ سارے پاکستانیوں سے تنگ آ گئے ہیں میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا بلکہ وہ سٹیٹ بھی آپ کو دکھایا یہ والا کہ جرمنی میں افغان اور افریقنز جو ہیں وہ چالیس سے ستر گناہ زیادہ لائکلی ہیں گینگ ریپ کرنے میں وہ بھی مسلمان ملکی ہیں نورت افریقہ کے اور سیرین بھی ہیں بہت زیادہ افغانی بھی ہیں جرمنی میں تو ان کے کارنامے ہیں لیکن انگلینڈ میں چونکہ آٹھ پرسنٹ مسلمان ہیں آٹھ میں سے جو آدھے ہیں یعنی جو چار پرسنٹ بریٹن کی جو عبادی کا حصہ ہے وہ یا تو پاکستانی ہیں یا وہ بنگالی ہیں اور اس میں بھی بنگالیوں کا شیئر کام ہے تو یہ ایک سکینڈل بریک ہوا تھا دو ہزار جودہ میں کہ رودرم میں کلفڑ میں روشٹیل میں ان ایریاز میں اور یہ وہ پاکستانی نہیں جو یہاں کے گئے کئی وہ بھی بیچ میں ہیں جو پیڈیا فائل کا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ تو سارے پینڈے یہاں سے اٹھکی گئے ہوتی یہ وہ ہیں جو وہاں کے باہن ہیں ذرا اب ان کی شکلیں دیکھیں تو یہ بڑے تنگ ہیں وہاں پہ گورے ہیں یہ دیکھیں اس کا نام ہے عابد صدیق اس کا نام ہے محمد امار اس کا نام ہے محمد سیاب دیکھیں انہیں وہ کڑتا بھی پایا ہوایا اس کی شکل دیں گے محمد ضمیر صادق اس کی شکل ہے یہ ہے رمین باری یہ ہے تاہر یاسین یہ ہے یاسر عجیبی یہ عجیبی پتہ نہیں مجھے حسن نام نہیں میں نے کبھی سنا پہرحال یہ سارے کے سارے پاکستانی ان میں سے ایک بند ہے جو اودھر بانڈ نہیں ہوا مجھے نہیں پتا کون سا ان میں سے اور انہوں نے جیسے مالوں کو بتایا ایک گیارہ سال کی لڑکی اور ایک تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپیٹیڈلی گینگ ریپ کرتے رہے اور یہ پورا میں نے انگلیش چینل پر اس کی پوری ڈیٹیل سے ویڈیو میں نے بنائی ہے اور چودہ سو لڑکیاں صرف رودھرم میں جہاں پہ یہ ان کو پکڑا اور یہ پورے آپریشن کا نام ہے آپریشن سٹوف بود ایک آفیسر بھی ہے جس نے جب ان سے بعد میں پوچھا گیا آفیسر سے کہ آپ نے کیا کام کیا آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا اور اتنی انٹیمیڈیشن انہوں نے کی ان کے گھروں میں جا کے ان کے باپوں کو بھی مارا ان کے بھائیوں کو بھی مارا ان کو بلیک مل کیا پورا گینگ تھا اور کیا کارنامہ تھا صرف ان کے ساتھ گینگ ریپ اور مل کے چار چار پانچ پانچ اور ان کو اٹھا کے دوسرے شہروں میں لے کے جاتے رہے اور یہ کام کرتے رہے اور ہمیشہ انہوں نے یہ جو چورہ سو لڑکی ہیں موسٹلی اس کے اندر گوری بچی ہیں اور تھوڑی سی چند ایک سکھ بھی ہیں یہ ان کا حال ہے کبھی انہوں نے کسی مسلمان بچی کو نہیں اٹھایا کبھی کسی مسلمان لڑکی کو نہیں اٹھایا کیوں کہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آراب اس کو اسلام سے جوڑے دیتے ہیں میں اس کو اسلام سے نہیں جوڑا رہا لیکن میں اس کو مسلمانوں کے روئیے سے جوڑا رہا ہوں کیونکہ جب یہ لوگ باہر کے ملکوں میں آتے ہیں وہ پیڈیا فائل لیپ کی پوری پڑی پڑی بے جا کر دیکھیں تیرا تیرا بارہ بارہ سال کی بچی کو تارگٹ کرتے ہیں ہمیشہ کافر بچی کو گوری بچی کو ان کو تارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کو انسان نہیں سمجھتا ہے تو یہ وہ وجہ ہے ایک تو ان کی شکلیں دیکھیں یہ لوگ ہیں جو ان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں یہ دیکھو درہ یہ کتنے ہیں رہے تھے کلوشن اور کتنے ہیں یہ برات پٹ پیٹھے میں چیک کرو یہ رکھو کتنے خوبصورت کتنے ہیں کوئی شرم نہیں ہے بے شرم اور بغیر تو اس وجہ سے جب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلینڈ میں ان کو بڑی مار پڑنی ہے وہ جو رائیٹس ہوئے تھے وہ غصہ تھا وہ کوئی آرگنائز طریقے سے نہیں ہوا تھا ان کو کسی نے موبیلائز کر کے کوارڈینیٹ کر کے ان کو نہیں کیا تھا وہ ایک اورگینیکلی ایک رائیٹ جو تھا وہ بریک آٹ ہو گیا وہ کیوں کدھر کی طرف گئے وہ انہیں مائگرنٹس کی طرف گئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک تو جیسے آپ کو بتایا بہت سارے مائگرنٹس ہیں الیگل ابھی اس ہفتے کوئی بارہ سو کشتیوں میں بیٹھ کے الیگلی وہاں پر گئے ہیں انگلینڈ میں بارہ سو ایک ہفتے میں تو یہ ہر ہفتے اسی طرح جا رہے ہیں میرا خلق ان کی رسک لیں گے کہ ڈیڑھا لاکھ بندہ آ جائے ٹھیک ہے سارے برے نہیں ہوں گے لیکن اگر بیج میں سے پانچ دس ہزار برے نکل ہے پھر کیا کریں گے اس لیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ ویجے کے لیے اپلائی کرتے ہیں پولیس رپورٹر کھارتے ہیں اپنا ہیلس چیک دکھاتے ہیں یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں لیکن نہیں لیفت کی ایک بیماری آئیو ہے ویسٹ میں کہ سارے انسان برابر ہے سارے جی ایک جیسے نہیں ڈیفرنٹ کلچر کے کیا کوئی اس کا فوٹ پرنٹ نہیں ہوتا یہ تو مسلمان خود بھی مانتے ہیں یہ نہیں کہتے گو رہے تو تسید اپنے پٹھی بھی نہیں سہی طریقے نال تو ہوتے ایک یہی چیز ہے ان کے پاس اور ان کے پاس ویسے آیا کچھ نہیں لیکن اسی طرح کی کلپوں میں بڑھوں کو پھینک دیتے ہیں یہ ان کے کلچر کا حصہ تو آپ کے کلچر کی جو گندی حرکتیں ہیں بچیوں سے شادی چھوٹی بچیوں سے شادی اور اس طرح کی ساری حرکتیں اپنا شریعت لے کے ہر جگہ پر گھوز جاتے ہیں تو آپ کی ان حرکتوں سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی شروع میں نہیں ہوئی ان کو تکلیف کیونکہ ان کو پچھلے سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز سے لے کے اور ٹو تھاوزنٹ تک ان کو یہ بتایا گیا نہیں ساری برابر ہیں ایک جیسے تم لوگ اور جو ان کے ریسسٹ ہیں ان کو دبا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے کہا ہاں جی آگئے کوئی بات نہیں عبدالغفور میرے ساتھ رہنے آگیا اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے اس کی بیوی پتہ نہیں کوئی جیف سی چادر موہ میں ڈال لیتی ہے ٹینٹر لگا دیتی تبو کناتے اوپر لگا لیتی ہے لیکن ٹھیک ہے وہ بعد میں ان کو پتہ چلا اور ایک آدھے سے فرق نہیں پڑتا ہے ان کا نمبر بھی تھوڑا تھا لیکن جب یہ انتداد ان کی ملین کروس کر گئی ہے تب وہ ڈر گئے ہیں تب کیونکہ زیادہ بات ہزار میں سے سو پیچاس اس طرح کی عرقتیں کریں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ میڈیا میں بھی نہیں آئے گی کہ رشیا جو ہے رشیا ایک طرح سے آپ کہہ لیجے کہ بڑی کنٹری ہے باقی تو ایتھوپیا اور پتہ نہیں کیا کیا جیسے میں نے آپ کو نام بھی بتایا پورتوگار انڈونیشیا یہ وہ تو ان کے امبیسیڈرز کو اٹیک کر کے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کی وہ جو اٹیک کر تھے انہوں نے مطلب یہ کہ یہ کوئی بات کسی کے اوپر بھی اس طریقے سے ریموٹ کنٹرول موم کے ذریعے آپ اٹیک کر دیں گے سوات جو ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی بہت خوبصورت علاقہ ہے اور کئی لوگ تو سوات کو جو ہے وہ سورگ جیسا بھی مانتے ہیں لیکن سوارگ واسی نہ کر دیں کسی کو مجھے یہ ڈر ہے لیکن سوات میں اس سے پہلے بھی آپریشنز چلتے رہے ہیں اور آپ کا معلوم ہے کہ سوات کی لوگ جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ آپریشنز نہ کیے جائیں مطلب ایک طرف تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوات میں اور کئی جگہ پر کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیررس موجود ہیں اور ان کے اوپر آپریشن کرنا ہے اور اس طرح کی تیاری کی جاری ہے آپ کو معلوم ہے نا زربے عزب اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے جاتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ٹیررس موجود ہیں ان کے اوپر آپریشن ہوگا دوسری طرف دس گیارہ امبیسیٹر کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجیا گیا گھومنے پھر دیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات جو ہے وہ سیف جگہ نہیں ہے اور وہاں پہ ٹیررس موجود ہیں جو کہ اٹیک کر رہے ہیں وہاں کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن یہاں سے سٹارٹ مت کیجئے بلکہ پنجاب سے کیجئے اس لئے کہ حافظ سعید مسعود عزر اور اسی طرح کہ جو ہمارے انمول رتن ہیں وہ تو پنجاب میں لیکن آپ کہنے نہیں کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے سوات کے علاقے میں اور کے پی کے میں اور ساتھ ساتھ وان بورڈر جو ہے وہاں پہ بھی ٹینشن ہے تو اس لئے جی ہم تو آپریشن وہاں سے کریں گے چلے مان لیا آپ نے کہا یعنی کہ بھائی لوگ نے کہا کہ ہم آپریشن وہاں سے کریں گے کیونکہ ساری پرابلم وہی ہیں یعنی کہ ٹی ٹی پی وہی اٹیک کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے لڑائی چل رہی ہے اور سوات میں بھی ٹی ریسٹ ہے اور پورے کے پی کے میں ٹی ریسٹ ہے چلے مان لیا اس کے بعد آخر کون ایسا جو ہے ہماری اتنا اکل مند بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ پلان کیا کہ یہاں پہ ان سب امیسیڈرز کو بھیج دیا جائیں اور وہ بھی کیوں مطبع کس لیے اور اس کے بعد اس طرح سے اٹیک جو ہوا ہے اس کے بعد وہ سب تو شکر ہے بچ گئے اور واپس اسلام آباد پہنچائے گیا اب وہ تین چار دن اپنی امیسی سے باڑنی نکلیں گے لیکن جنہوں نے ان کو وہاں بھیجا کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ بھائیا تم نے وہاں کا پلان بنایا ہی کیوں جب تم اپنے مو سے روز کہتے ہو کہ وہاں پہ مار کٹ ہو رہی ہے تم روز کہتے ہو کہ وہاں پہ ٹیک ہو رہا ہے اتنے لوگ مارے گئے اتنے ہم نے کر دی اتنے ہم نے شہید کر دیا اتنے انہوں نے ہمارے شہید کر دیا اس لیے کہ دونوں طرح بھی مسلم ہیں نا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں شہید کون ہے لیکن خیر جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سواج جو ہے وہ بڑا خطرناک کے لئے آئے کیونکہ وہاں پہ ٹیررس جو ہے وہ موجود ہیں اور اس وجہ سے ہماری جو ایجنسیز نہیں ہماری جو فوج ہے وہ وہیں پہ آپریشن کر رہی ہے اور وہاں پہ آپریشن کے لئے آپ کو معلوم ہے یہ کوئی وہ آپریشن نہیں ہے کہ جو ہسپٹل میں ہوتا ہے ظاہر ہے یہ وہ آپریشن ہے جس میں گولہ بارود استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ آپریشنز چل رہے ہیں سوات میں اس لیے کہ سوات کے حالات خراب ہیں اور آپ نے بیٹھ کر اور دس گیارہ بیسیدر ٹھیک سوات میں بھیج دی ہے کس لیے مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے یہ کیا ڈرائے جا رہا تھا یا وہ تفاقن بچ گئے ان لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے تو دوستو جس طرح سے پاکستانی پوری دنیا کے دیسوں میں جا کر کے پاکستان کا نام روسن کر رہے ہیں اس سے پاکستانی میڈیا اس لیے اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہمیشہ سے دوسرے دیسوں میں جا کر کے پاکستان کا نام ایسا روسن کرتے ہیں کہ وہ وہ دیس پاکستانیوں کو آسانی سے آنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر یا تو ریپ کے معاملے میں پکڑے جاتے ہیں یا پھر چوری ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا سے ہر کوئی دیس جن سے کافی زیادہ بچتا ہے اور ادھک تر دیس ان پر پوری طریقہ سے پاوندی بھی لگا چکے اس کے باب جود بھی یہ لوگ سوزہرنے کو تیار نہیں ہے ہر جگہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ان پر جوتے پڑھنے سر ہو جاتے ہیں اور ان کو مار مار کر کے وہ دیس بھگاتے ہوئے نجر آتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں ایروں سے یہ کریں یا دیا آپ چاہیں پہ نئی چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اسے یہ کریں جائے ہن و اند ماترم